بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کی گفتگو میں آپ کا بھائی حاضر خدمت ہے آج کا یہ جو سوال پوچھا گیا تھا یہ ایک میری بہن ہے بیٹی ہے میری سٹوڈنٹ بھی لگتی ہے ایف ایسی اس نے میرے پاس کی ہے اس کی طرف سے تھا کہ سر یہ بتائیں کہ اگر جانور کے پاؤں ٹیڑے ہوں تو کیا قربانی ہو جائے گی اصل میں اس نے جو اپنے مسئلے کی تفصیل بتائی وہ یہ بتائی کہ سر ہمارے ہاں جو ایک بکرا تھا ہم نے قربانی کے لئے رکھا ہوا تھا تو اس کو رسی سے باندھنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں تھوڑا سا ٹیڑا پن جو اگلی ٹانگ ہے اس میں ٹیڑا پن ہلکا سا ہے جو بڑی غور سے دیکھیں تو نظر آتا ہے تو کیا اس صورت میں قربانی جائز ہو جائے گی دیکھیں شریعت متحرہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اگر جانور جو ہے اس کے اندر ایسا عیب ہے جو زہری طور پہ کھل کے نظر نہیں آتا تو اس کی قربانی ہو جائے گی اور اسی طریقے اگر کہلیں کہ عیب تو ہے لیکن اس کا ایک حصہ عیب کا ہے تین حصے صحیح سلامت ہے خاکان ہے خاکوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو اس صورت میں بھی قربانی جائز ہے اور تیسرا مرحلہ یہ کہ وہ جانور جو ہے اگر تو زہری طور پہ لڑ کھڑاتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں لنگ مارتا ہے اس صورت میں علماء اکرام نے کچھ نے منع کیا ہے کچھ نے پھر بھی اجازت دی ہے لیکن جس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ وہ زہری طور پہ اتنا لڑ کھڑا نہ رہا ہو اتنا لنگ نہ مارتا ہو جس کی وجہ سے لوگ ہنسے کہ آپ اللہ کے رستے میں سب سے پسندیدہ چیز دینی تھی قربان کرنی تھی یہ اللہ کے رستے میں تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے بہرحال جس چیز پہ ہمارے جمہور کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جانور اپنی ٹانگوں پر قربان گاہ تک چل کے جا سکے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے تو یہاں تک جو آپ کی بات کا خلاصہ جو میری سمجھ میں آیا اس کے مطابق آپ کا جانور چل کے قربان گاہ کی طرف بھی جا سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ شرارتیں بھی کرتا ہے وہ باگتا دوڑتا بھی ہے سارا کچھ کرتا ہے صرف اس کے اندر عیب موجود ہے جو صرف ابھی آپ کو پتا ہے کوئی غور سے بندہ اس کو دیکھے گا تو اس عیب کا پتا چلے گا اگر غور سے نہیں دیکھتا تو اس عیب کا دور سے دیکھنے والے کو بھی پتا نہیں چلتا تو اس صورت میں کیوں کہ جانور کے اندر زہری طور پر کوئی عیب موجود اس طریقے کا نہیں ہے جو دور سے نظر آئے یا کہہ لیں کہ وہ قربان گاہ کی طرف چل کے نہ جا سکے یا کہ وہ لڑکھڑا رہا ہو لنگ مارتا ہو یہ صورتیں موجود نہیں ہیں لہذا شریعت متحرہ کی روشنی میں آپ کی قربانی اس جانور کی کرنا جائز ہے آپ اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کے جانور کی قربانی اور ہم سب کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمم آمین